مجھے غلط ثابت کریں میں سیاست چھوڑ دوں گا لکھ کر دیتا ہوں امران خان کی صافیہ سے گفتگو کہا ان کی نیت ہے گرفتار کر کے ولوچستان کی جیل میں رکھیں یہ کارروائی لندن پلان کا حصہ ہے نواز شریف کو کیا ہوا ہے امران خان کو جیل میں ڈال دیں گے یہ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں کہیں امران خان اقتدار میں نہ آ جائے امران خان کا اٹھارہ مارچ کو عدالت میں پیش ہونے کا فیصلہ سینئر اینکر سے ملاقات پہ کہا عدالت میں پیش ہونے سے کبھی انکار نہیں کیا گرفتاری عدالت پیشی کے لیے نہیں مارنے کے لیے ہے انتخابات کسی صورت نبی دن سے آگے نہیں جانے دیں گے الیکشن تین ماہ سے آگے گئے تو تحریک چلائیں گے ٹویٹ میں لکھا کہ ملکی ترقی کے لیے کسی قربانی سے گریز نہیں کروں گا ملکی مفادات کے لیے کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں امران خان کو عدالتی کارروائی کے خلاف ورزی پر خود پیش ہونا پڑے گا یہ کوئی مزاق نہیں قومی خزانے کو بڑا نقصان پہنچا کر انڈر ٹیکنگ دے دی وارن منسوخی درپاس مسترد ہونے کا تفصیلی پیس لا جاری قومی خزانے سمیت املاک اور لوگوں کو بھاری نقصان پہنچایا گیا قانون معاشرے کے طاقت پر اور کمزور طبقوں کے لیے برابر ہے تحریری فیصلے میرے مارکس اور زمان پاک آپریشن لوکنے کے حکم میں کل تک توسی لاہور ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ ریمارکس دیئے ہر چیز کا حل قانون اور آئین میں موجود ہے فریقے نے پورے سسٹم کو جیم کیا ہوا ہے اکٹھے بیٹھ کر حل نکالیں بحیثیت قوم بڑی بیزتی ہو رہی ہے جسٹس تارک سلیم شیخ کے اتوار کو جلسہ روکری کی تجویز کہا منارہ پاکستان جلسہ ایک دن آگے پیچھے کر لیں فیصلہ آپ خود کریں ورنہ عدالت حکم سنائے گی کوچ ایئرمین بول شویف شیخ کے خلاف منگھڑت جھوٹا اور بے بنیاد کیس حکومت انتخامی کاروائیوں پر اتر آئی رشوت دینے کے جھوٹے الزام کے پیچھے اصل حقائق بول نے آیا عوام کے سامنے سن ہائی کورٹ کی جانب سے دس مارچ کو ایکزیک کیس میں بریت کا فیصلہ بھی دے دیا گیا جو رشوت کیس الزام کو جھوٹا اور بے بنیاد ثابت کرنے کے لیے کافی ہے سوال یہ اٹھتا ہے نہ رشوت لینے والا نہ دینے والا موجود تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے گزشتہ پانچ سالوں میں نہ تو کوئی گواہ پیش ہوا اور نہ ہی کوئی ثبوت سامنے آیا جبکہ کوئی انکوائری عمل میں نہیں لائی گئی جب مزدیمان سے کوئی تحقیقات نہیں کی گئیں کچھ ثابت نہیں ہوا تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے اس سے قبل کیس کی انکوائری کمیٹی کے سامنے خود جج قادر میمن نے رشوت کے الزام کی تردید کی تھی اور کمیٹی کو تحریری طور پر آگاہ بھی کیا تھا اس پھوٹے اور بے بنیاد کیس کی قانونن کوئی حیثیت نہیں سین ہائی کورٹ اس مقدمے میں شویف شیخ کو بری کر چکی ہے تو پھر اس نام نہاد الزام کی قانونی حیثیت کیا ہے بول انصاف کا منتظر ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی